السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خریو تافیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 49 پارٹ نمبر 39 انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے اور پارٹ نمبر 38 سے یہ ہمارا کتاب کا جو دوسرا حصہ یعنی دوسرا باب شروع ہو چکا ہے 38 میں ہم نے پڑھا گسے کے بارے میں گسے کا علاج اب آئیے دوسری بری عادت ہے حسد جلنا ابھی اس کی بارے میں کچھ پڑھتے ہیں اس کا علاج بھی ہوگا ہے نا تو پوری ویڈیو دیکھیں دیکھیں حسد کسی کو کھانا ٹھیک ہے کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھلتا آسودہ حال یعنی خوشحال دیکھ کر دل جلانا اور اس کی نعمتوں کے زوال یعنی نعمت کے چھن جانا یا ختم ہو جانے کی تمنہ کرنا ٹھیک ہے اس خراب جذبے کا نام جذبہ تو کیا بولے اب جذبہ توڑیے خراب جذبے کا نام حسد ہے یعنی حسد حسد کہتے ہیں حاسدین ومن شرح حاسدین ادا حسد تو یہی حسد ہے یعنی حسد سے بچنا ہے خود کو بھی بچانا ہے دوسروں کی حدث حسد سے بھی بچنا ہے دیکھیں یہ بہت ہی خبیص عادت اور نہایت ہی بری بلا اور گناہ عظیم ہے یعنی بڑا گناہ ہے حسد کرنے والے کی اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے چین اور سکن نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ حسد کرنے والے کے حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہے یہ جو میں آیت کریم آپ کے سامنے پیش کی نا ہوئی ہے تیس میں پارے کی ہے نا سور فلق کی لاشت والی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے یعنی قطرناک بیماری ہے یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو یعنی تعلق ختم نہ کرو اور ایک دوسرے سے بگز نہ رکھو دشمنی اور اے اللہ کے بن دو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو دیکھے آگے حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلا آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے کیوں دی ہے اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا دیکھیں حسد کا علاج حضرت امام گزالی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ حسد قلب کی یعنی دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا تھنڈے دل سے یہ سوچ لے کے میرے حسد کرنے سے ہرگز ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی یعنی آپ نے سوچا کہ اس کے پاس بنگلہ گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری نیکیہ برباد ہو رہی ہے ایک تو نیکیہ کرنے کی توفق ملنا بہت بڑی بات ہے اور اس نیکیوں کی ہوئی نیکیوں کو بھی برباد کر دینا یہ کون سے عقل مند دی اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیہ قیامت میں اس کو مل جائے گی پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خدا وند کریم نے یہ نعمت دی ہے اور اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں تو میں گویا خدا وند تعالی کے فعل پر یعنی کام پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان یعنی دین و ایمان خراب کر رہا ہوں یہ سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائے کہ اللہ تعالی علیم و حکیم ہے یعنی جاننے والا اور حکمت والا ہے جو شخص جس چیز کا حل ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا حل تھا یعنی لائق تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور میں چونکہ ان کا حل نہیں تھا اس لئے اللہ تعالی نے مجھے نہیں دی نعمت اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حسد یعنی حسد کرنے والا حسد یعنی حسد کرنے والے کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی دیکھیں اب کیا ہے شیر ہے کہ اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر تجھ سے کیا زید تھی اگر تو کسی قابل ہوتا اگر تو کسی قابل ہوتا تو تجھے بھی اگر پہلے شبد کے نیچے جیسے اپنے پڑا گناہ عظیم تو گناہ ہا کے نیچے زیر عظیم تب ترجمہ پیچھے سے گڑے گے عظیم یعنی بڑا گناہ تو یہ فارسی کے گرامر کے اعتبار سے شیر شاعری آتی اردو عربی فارسی سنسکر کئی باشاو کے مکسر سے ان کے ملاوٹ سے یہ اشعار بنتے ہیں تو اشعار کو پڑھنے کے لئے کئی ڈکشنری کا علم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اردو عربی فارسی کا بھی علم ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے اردو پڑھ لیا وہ سب اشعار کچھ اشعار اور شیر شائری آسان بھی ہوتی ہے آپ اسے پڑھ سکتے لیکن ہر شائری آسان نہیں ہوتی اس کو سمجھ نے کے لئے دکشنری کی بھی ضرورت ہوتی ہے الفاظ کا معنی معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ پارٹ نمبر چالیس لالچ یعنی یہ تیسری ایسی بوری عادت ہے بوری کسلت ہے اس کے بارے میں بھی سنیں گے اس کا علاج بھی پارٹ نمبر چالیس میں سنیں گے